السلام علیکم ناظرین ایک نیم ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیسٹا تو سنا دیا پاکستان تحریک انصاف کو انڈائریکٹلی انتخابات سے باہر بھی کر دیا مگر یہ معاملہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا آج وقلات تنظیمیں بھی یکجہ ہو کر چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریسکیو کے لیے میدان میں آگئی ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن اور پاکستان بار کانسل جو جسٹس عمرتہ بندیال کے دور میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی نظر آتی تھی آج ایک میز پر کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کرتے نظر آ رہے ہیں اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو آئین اور قانون کے مطابق بلکل درست فیصلہ قرار دے رہے ہیں جبکہ اس فیصلے پر تنقید کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں توہین عدالت لگانے کی بات کر رہے ہیں بات کرتے ہیں مریم نواز ہمارے ساتھ جنرلسٹ ہیں سپریم کورٹ کو کورٹ کرتی ہیں مریم آپ نے پوری پریس کانفرنس سنی ہے آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھیں کہ جو وقلات تنظیمیں ہیں جن کو ہم انڈیپینڈنٹ لاو باڈیز کہتے ہیں وہ اس طرح اب ایک فیصلے کے دفاع میں آئیں گی اور جو رائٹ ٹو ایکسپریشن ہے اس کو کرٹیل کرنے کی انڈریکٹی کوشش کریں تو بی ویری آنسٹ عدیل کل جب یہ پریس کانفرنس کے لیے ہمیں دعوت نامہ آیا تھا تو پہلا جو خیال ذہن میں آتا ہے وہ یہی آیا تھا کہ شاید جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے چاہے وہ جتنی بھی غلط ہے اور ان کے وقلہ کا کنڈکٹ یا ان کی پارٹی کا جو بھی کنڈکٹ ہے جو ان کے ساتھ انتخابات سے ان کو باہر کرنے کی پورا طریقے کار اپنایا گیا پھر عدالتوں نے اس میں معاونت بھی کی اور الیکشن کمیشن نے اس کو فائنلی اگزیکیوٹ کیا مجھے لگا کہ بار کانسل شاید اس کی مضمت کرنے کے لیے پریس کانفرنس کرنی ہے اور شاید یہ مطالبہ کرنی ہے کہ ساری جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے انتخابات میں لیکن آج جب پریس کانفرنس شروع ہوئی تو وہ کیونکہ باری باری سارے جو بار کانسل کے نمائدگان تھے انہوں نے بات کی میڈیا سے تو اس کا جو سٹارٹ تھا وہی اتنا ڈسپوائنٹنگ تھا کہ اس کے بعد تو سوال کرنے کا بھی دل نہیں کیا اور بے شک ہمارے سینئر صاحب نے ان سے سوالات کیے ان سوالات کے جو جوابات آئے وہ بھی ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں لیکن یہی ذہن میں پہلے آیا تھا کہ وہ اس مدے کے لیے شاید پریس کانفرنس کرنے آ رہے ہیں آج جب وہ پریس کانفرنس کرنے آئے تو ظاہر ہے کہ یہ جو تھوڑا بہت بھی شک تھا کہ شاید بار کاؤنسلز کوئی انڈیپینڈنٹ آواز رکھتی ہیں شاید اگر کوئی شک تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا اور وہ اس لیے ہو گیا کیونکہ انہوں نے آکے اس فیصلے کا دفاع کیا اور الٹا میڈیا کی اوپر برہم ہو گئے کہ آپ نے وہ فیصلہ نہیں پڑا بھئی ہم نے وہ فیصلہ پڑھا تو ریپورٹ کیا ہم پڑھے بغیر فیصلے ریپورٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کے پاس دستاویزی ثبوت نہیں تھے لیکن یہ بتا دیں کہ باقی جو سارے مقدمات ہیں جیسے سپریم کورٹ میں ابھی بہت سارے کیسز لگے لاپتہ افراد کا کیس لگا آپ کو پتا ہے ہم لاپتہ افراد والے معاملے کو بار بار کتنا اٹھاتے ہیں بلوچ مظاہرین کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں جب بلوچ مظاہرین نہیں بھی آئے تھے آپ کے سامنے تو آپ نے سمجھا کہ ان کو انصاف کی ضرورت ہے آپ کے پاس مکمل انصاف کا بھی ایک جو ہے وہ اختیار ہے 187 آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے نہیں کیا اور اگر آپ کا جو سول پرپس تھا وہ الیکشنز کا انعقاد تھا تو الیکشنز کے انعقاد میں ہمارا مدہ یہ نہیں ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو فیور دیں یا آپ پی ای میلین کو فیور نہ دیں ہمارا مدہ صرف یہ ہے کہ سارے جماعتوں کو فیرلی انتخابات لڑنے دیں ایک دفعہ جو آپ جمہوریت جمہوریت کرتے رہتے ہیں اور شفافیت کا لفظ ریپیٹ کرتے نہیں تھکتے اس کو ایک دفعہ ہو جانے دیتے پھر جو نتیجہ نکلتا جو بھی جماعت جیتی کم از کم آپ کے سر پر اس کا بلیم نہیں ہوتا ہم تو صرف اتنی بات کر رہے ہیں لیکن آج بار کانسلز کے جو نمائندگان تھے ان کی جو ہم بھی کہتے ہیں کہ ججز کی اوپر غیر ضروری تنقید نہیں ہونی چاہیے ان کی پرسنل لائف کے اوپر ان کو انڈویجولی وہ گالم گلوش تب بھی غلط تھی جب بندیال دور میں ہوتی تھی اور اب بھی غلط ہے جب چیف جشت قاضی فائدیسہ کے اوپر ہو رہی ہے ابھی جو مریم نواز جلسوں میں کھڑی ہو کے بندیال کا نام لے کے ان کو فیرون پکارتی ہیں اجازو لحسن کو پکارتی ہیں مظاہر نکوی کو کہتی ہیں اس کی بھی ہم مخالفت کرتے ہیں اس پر بار کونسل آئی تھی میدان میں اس کی انہوں نے مضامت کی تھی دیکھیں اس وقت اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کی تھی بے شک آپ نے پریس ریلیزز جاری کی لیکن اس طرح سے پریس کانفرس کرنا سپریم کورٹ بار کیا کرتی تھی سپریم کورٹ بار کیونکہ پی ٹی آئی اب دیکھیں اب وہ ایک پیج پہ آگئی ہیں اس وقت تو سپریم کورٹ بار اسوسییشن ایک الگ سائیڈ پر کھڑی تھی اس وقت تو ان کی آپسی لڑائی آپ نے دیکھا ایک مقدمہ بھی آ گیا تھا سپریم کورٹ میں جو ان کی لڑائی کا تھا یہ اس حد تک لڑے تھے تب اب کیونکہ ساری باڈیز ایک ہی ایک ہی سکول آف تھوٹ کی ہے تو وہ سیم پیج کی اوپر ہے اور آج جب ان سے متی اللہ جان نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ انتخابات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر ہو رہے ہیں یا آپ سب آپ اسٹیبلشمنٹ مطلب عدلیہ اسٹیبلشمنٹ اور جو تمام تر باقی بوڈیز ہیں الیکشن کمیشن وغیرہ وہ ایک پیج پر ہیں تو یہ کوئی اتفاق ہے تو اس پر آپ نے دیکھا وہ اقدم سے اس طرح برم ہو گئے تھے الٹا متی اللہ جان کو مخاطب کر کے تنقید کرنے لگے کہ جب آپ کے خلاف تو ہی نے عدالت ہوئی تھی وہ سیون بیک سٹیبرز کہنے پر تو اس وقت ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے تو بھائی آپ کو کسی نے نہیں کہا تھا آپ نے وہاں سے بھی اپنا لویسٹ پوائنٹ شو کیا اور اس کے بعد آپ یہ حسن رضا پاشا نے آخر میں یہ بات کی کہ فوج کی مداخلت کون سے الیکشنز میں نہیں رہی یہ بہت بڑا ایک اعتراف جرم ہے کہ ہماری وقلہ تنظیمیں یہ کہہ رہی ہیں ہماری وقلہ تنظیمیں یہ کہہ رہی ہیں پھر اس چیز کو انڈورس کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں بجائے اس کے کہ وہ مضمت کریں پھر جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ بھی شاید اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی چل رہے ہیں تو اس بات میں وہ بھرم ہو گئے کہتے ہیں کونسی اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ جب فوج کا نام لے لیا گیا تو اس کے بعد بھی کہتے ہیں کب نہیں ہوئی مداخلت یعنی آپ مان رہے ہیں وہ ساری چیزیں جن کے خلاف آسمت جہانگیر صاحبہ ایک لٹرلی آواز تھی اور وہ توانہ آواز تھی مجھے لگتا ہے اس کے بعد سے بار کاؤنسلز کے اگر کوئی لیگیسی تھی تو وہ ان کے ساتھ دفن ہو گئی تھی اور وہ ختم ہو گئی میں کہہ رہی ہوں نا کہ آسمت جہانگیر کے ساتھ دفن ہو گئی وہ والی لیگیسی جو ان کے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا کرتی تھی اب صرف یہ پرابلم ہے کہ بار کاؤنسلز میں بھی جو پولیٹیکل پارٹی جیسے پاکستان بار ہمیشہ سے مسلم لیگ نون فیورڈ رہی ہے تارر گروپ اور بون گروپ لیکن اس وجہ سے ان کی جو الینیشن ہے وہ مسلم لیگ نون وغیرہ کی طرف پیپلز پارٹی کی طرف ہے سپریم کورٹ بار کی کیونکہ باریز آپ کو بتا ہے بدلتی رہتی ہے کبھی حامد خان گروپ اور کبھی آسمت جانگی گروپ آتا رہتا ہے تو اس وجہ سے ان کی پی ٹی آئی پی ایم ایل این والی جنگ چھرتی ہے ابھی کیونکہ اگلے ایک سال تک کے لیے یہ سیم پیج والی چیز ہی چلنی ہے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو عدلیہ ہو یا پھر حکومتیں ہو تو یہ اسی طرح کے ڈسپوائنٹنگ چیزیں ہمیں سننے کو ملیں گی اور مسئلہ یہ ہے کہ جب اس سے پہلے وقت کسی اور طرف تھا اور یہ اس وقت پی ٹی آئی اگر پاور میں تھی تو یہ پی ٹی آئی کے جو حامل صحافی تھے جب وہ سوالات کرتے تھے تو ان کو یہ ایدر سائیڈ کی جو بارز تھی جو پی ایم ایل این فیورٹ تھی وہ باتیں سنایا کرتی تھی تب متی اللہ جان تب اسطور یا آپ یا قیوم صدیقی سب فیورٹ ہوا کرتے تھے اب اگر آج انہی میں سے کوئی سوال پوچھ رہا ہے تو وہ سب کے سب جو ہے وہ اب ان کو برے بھی لگ رہے ہیں اور ان کے اوپر ان کے برے وقت کو یاد کر کے احسانات بھی جتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے تو یہ ساری چیزیں ہر تھوڑے عرصے کے بعد انفرچونیٹلی ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں اور جو چند ایک لوگ ایکچولی انٹی اسٹیبیشمنٹ یا لیفٹ سائٹ پہ کھڑے ہیں ان کو ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس رولر کوسٹر سے گزرنا پڑتا ہے تو بار کانسلس کے اب آپ مجھے بتائیں کیا ان کی لگیسی کی اوپر ہم مزید کومنٹ کریں کیا چھوڑ دیا انہوں نے آج نہیں آپ نے کافی سم اپ کر دی ہے ان کا جو کردار ہے بکلات تنظیموں کا اور میرا تو مریم اس میں ایک مطمئن نظر ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بندیال صاحب کے دور میں جو تنقید ہو رہی تھی اور حیران کن طور پر اس وقت یہی حسن رضا پاشا تھے یہی حارون رشید صاحب تھے یہی تمام لوگ تھے جو اس وقت بندیال صاحب سے مختلف مطالبے کیا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا اور ریفرنسز لے کر آتے تھے اور اسی جو لائک مائنڈڈ ججز کی اسطلاح جس کا تانہ آج ہمیں دے رہے ہیں اس لائک مائنڈڈ ججز کی اسطلاح کو یہ لوگ اپنی پریس کانفرنس میں ججز کے خلاف استعمال کرتے تھے اور آج ان کو اچانک سے توہین عدالت بھی یاد آگئی ہے اور ایف آئی اے سے مطالبے بھی کر رہے ہیں کہ وہ کاروائی کریں ہمارے خلاف ایک اور دوسرا مدہ ہے میں ایک میرے دوسرے گرہ کرلوں ایک اور دوسرا مدہ ہے ناظرین سپریم کورٹ پاکستان میں چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کے آج آنے کے بعد اب ایک مرتبہ پھر آزادی اظہار رائے جو ہے وہ نشانے پر ہے ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں حالیت چند دنوں سے جو داخلہ ہے ہم صحافیوں کا یا ان لوگوں کا جو یہاں پر آ کر رپورٹ کرتے ہیں یا جن کا حق ہے رپورٹ کرنا پبلک پروسیڈنگز ہیں ان کو روکا جا رہا ہے داخلے پر ان کی پابندی لگا دی گئی ہے اور ہمارا جو دپارٹمنٹ ہے جو میڈیا کو ہینڈل کرتا ہے سپریم کورٹ میں پی آر او آفیس جو ہے وہ بھی اب باقاعدہ طور پر ہم سے کوائف مانگ رہا ہے یہ جانتے بوچھتے ہوئے کہ ہم سالہ سال سے یہاں پر رپورٹنگ کر رہے ہیں تو اس سب کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں دیکھیں اریل کچھ پرابلم ہمارے اینڈ سے بھی آتا ہے اور وہ اس لئے آتا ہے کیونکہ بعض دفعہ میڈیا بھی اپنے لیمٹس کو کروس کر جاتا ہے پہلے اپنی غلطی اکسپٹ کریں گے اس کے بعد ہمارے کچھ دوستوں کی جانب سے جو سننے میں آیا وہ یہ تھا کہ پچھلے دنوں میں انہوں نے انٹر ہونے کی کوشش کی سپریم کورٹ میں اور ان کو انٹری کی اجازت نہیں ملی تو وہ جا کے ججز بلوک کے سامنے ایک طرح سے دھرنا انہوں نے دیا اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ کی غالباً گاڑی نکل رہی تھی انہوں نے انہیں روکا اور اس کے بعد یہ تمام طرح کمات جاری ہوئے اور آپ کو باتا ہے ججز جو ہمیں جانتے ہیں وقت اب ہم غلط بات نہیں کر سکتے جو واقعی ہمیں جانتے ہیں وہ ہمیں لیوریج دیتے ہیں سپریم کورٹ کے کسی ریپورٹر کو نہیں روکا جاتا لیکن کل یہ پھر ہوا اس کے بعد کہ پولیس نے گیٹ پہ روکنا شروع کیا اس کے بیچے دو واقعات ہیں ایک تو واقعات جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ججز بلوک کے سامنے کچھ صحافیوں نے سوری ججز گیٹ کے سامنے جا کے کچھ صحافیوں نے دھرنا دے دیا کچھ یوٹیوبرز کو ساتھ بٹھا کے اس کے علاوہ جو دوسرا واقعہ ہوا وہ آئی جی اسلام آباد کی جو بیرسٹر گوھر والے معاملے پر آمد تھی وہ وجہ بنی آئی جی صاحب کو برا لگ گیا کہ ان سے سوالات کیوں پوچھے گئے انہوں نے اپنے کچھ اہلکار بھی موطل کر دیئے وردیوں کی بہانے بنا کے اور یہ بہانہ بنا کے کہ آپ نے ویڈیو بنانے سے میڈیا کو کیوں نہیں روکا تو یہ جو ازادی اظہار رائے والی ہم بات کرتے ہیں اس کو جب بندیال دور میں بہت زیادہ روکا جاتا تھا بندیال صاحب کے ٹائم پہ تو ہم ان سے ڈائڈیک گلے کر لیتے تھے ہم ان تک پہنچا کے بعد اپنی کئی نہ کئی سے جان خلاصی کرا لیتے تھے اب کچھ ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس معاملے کو اٹھا لیا تو خدا نہ خواستہ آپ کا اور میرا داخلہ یہاں پر بند نہ ہو جائے بھلے ہم جتنا بھی ایکٹریڈیشنز لاکر ان کو دکھاتے رہے اپنے سارے لیٹرز لاکر دکھاتے رہے اب پی آر اوفیس سے یہ کہا گیا ہے ہمیں جو سپریم کورٹ کا پی آر اوفیس ہے کہ آپ اپنے آفیس کا لیٹر جو کہ یہ بتائے کہ آپ سپریم کورٹ 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 کرتے اس کے علاوہ آپ کا اپنا کارڈ آپ کا پی آئی جی کا ایکٹریڈیشن کارڈ وغیرہ سمیت آپ کا سین آئی سی نمبر بھی ہمیں چاہیے تو ہمارا موقف یہ نہیں ہے کہ ہمیں سب چیزیں دینی نہیں چاہیے لیکن ہم دیں گے کس کو ہم ان کو دینے کے بجائے جو ہماری اپنی ریجسٹرڈ باڈی ہے پریس اسوسییشن آف سپریم کورٹ ہم اس کو کیوں نہیں دیں اور ہم اس کے سامنے اپنے ساری ڈیٹا کیوں نہ رکھے بجائے اس کے کہ ہم اپنی یہ ساری کی ساری انفرمیشن سپریم کورٹ کو دیں اور کچھ بھی بعید نہیں ہے ان سے کہ یہ کل کو پکنٹ چوز کر لیں کہ فلاں شخص آئے گا اور فلاں شخص نہیں آئے گا اور جہاں تک بات ہے ازادی اظہار رائے کی کچھ پرابلم ہمارے ساتھ اس لیے ہیں کیونکہ اب دور ہے یوٹیوب کا اور ہر دوسرا بندہ جس کے ہاتھ میں فون ہے سوری ٹوسے وہ یوٹیوبر ہے اور جب سب لوگ یہاں پر آکے کوئی بھی بندہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ ہے یہاں پر آئی جی بھی آئے گا یہاں پر وزیراعظم بھی آئے گا یہاں پر منسٹرز بھی آتے ہیں اور پہلے کچھ اور ماحول تھا اب کچھ ماحول یہ ہو گیا ہے کہ جو بھی شخص یہاں پر آتا ہے اس کو گھیڑ لیتے ہیں یوٹیوبرز اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بتا ہے خبر کوئی نہیں نکلتی کیونکہ کوئی بھی بندہ اتنے سارے کیمراز میں ایک دم سے بات نہیں کر سکتا اپنے اور میرے اوپر بھی رکھ کے سوچیں میں بھی کبھی بات نہیں کروں تو یہ والا جو پرابلم ہے نا اس والے پرابلم کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن بلا شبہ سب سے سستا جو خون ہی کہوں گی میں مثال کے طور پر ہے جس کو غصہ آیا وہ وکلا کو نہیں روکیں گے وہ صحافیوں کی پرپابندی لگا دیں گے پارلمنٹ میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس والے دن تھے تو پی ٹی آئی والے جا رہے تھے تو وہ بھی گالیاں صحافیوں کو ہی جاتے دے کر گیا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہم ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ ہم بیچ میں نا کولیٹرل ڈیمیج کا شکار ہوتے رہتے ہیں اس میں مریم نے ناظرین دو واقعات کی نشاندہی کی ہے اور یہ دونوں واقعات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے سمپ کر دیتا ہوں کہ ایک تو واقعہ ہوا جمعہ کے دن ہمارے دوست ہیں زبیر علی خان میرے خیال سے وی نیوز سے وابستہ ہیں وہ یہاں پر آئے اور وہ ریگولرلی تو نہیں مگر اکثر اوقات سپریم کورٹ میں وہ آتے رہتے ہیں کوریج کے لیے اور انہیں یہاں پر آتے ہوئے روکا گیا پولیس نے ان کو روک دیا تقریباً پندرہ بیس منٹ وہ ان سے گزرشات کرتے رہے کہ ان کو اندر آنے دیا جائے مگر انہیں نہیں آنے دیا گیا بعد میں پولیس نے ان کو کہا کہ بھائی دیکھیں ہمیں جج صاحب کے حکمات ہیں آپ جج صاحب سے بات کریں تو انہوں نے پوچھا کہ کون سے جج صاحب ہیں اب یہ میری زبیر صاحب سے بات ہوئی ہے تو میں نے ان سے کہتے ہیں کہ بار بار پوچھا کہ کون سے جج صاحب ہیں جن سے میں پوچھوں تو انہوں نے کہا کہ بس جج صاحب سے پوچھیں تو ظاہری بات ہے پولیس والے ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کو کیا بتانا ہے وہ زبیر صاحب صحیح گئے یا غلط گئے وہ ججز گیٹ جو سپریم کورٹ کا ہے جہاں سے صرف ججز کا داخلہ ہے مین روڈ پر کانسٹیوشن ایوینیو پر اس گیٹ کے سامنے اپنے ساتھ تین سے چار لوگوں کو لے کر پہنچ گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے ایک قسم کا دھرنہ دے دیا احتجاج کیا اور کہا کہ ہمیں اندر نہیں آنے دیا جا رہا جسٹس منصور علی شاہ جسٹس جمال خان مندوخیل کی گاڑی آئی ان کو روکا گیا وہ گاڑی سے نیچے اترے انہوں نے صافیوں کو بلایا زبیر علی خان خود اندر گئے ججز نے ان سے پوچھا کیا ہوا بقول زبیر صاحب کے ان سے بڑے اچھے انداز میں ججز صاحب نے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ کے پاس تو ایکریڈیشن کارڈ ہے پی آئی ڈی کا آپ کو تو اندر آنے کی اجازت ہے کیوں کر آپ کو اور کون روک رہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ پبلک پروسیڈنگز ہ ہوتی ہیں یہاں پر ہر کوئی آ سکتا ہے بہرحال انہوں نے ان کو کہا پی آرو آفیس اور جو آپ کہہ سکتے ہیں ڈی ایس پی جو پولیس کے یہاں پر ہوتے ہیں افسران وہ سارے آئے انہوں نے بیٹھ کر ایک جگہ پر معاملات تیہ کیے اور اس روز تو وہ لوگ اندر آ گئے اور اس کے بعد خیر ان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے کوئی انہوں نے طریقہ کار وضع کیا اس کے بعد اگلے ہی روز بیسٹر گوھر کا واقعہ پیش آیا آئی جی جیسا کہ مریم بتا رہی ہیں آ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ لوگ ان سے سوال پوچھیں گے پاکستان کے شہری ہونے کے ناتحار ایک کو حق ہے سوال پوچھنے کا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پبلک سروس میں جو اگر شخص ہے وہ آنسیریبل ہے پبلک کو اور پبلک سوال پوچھتی ہے تو آپ اس پر غصہ نہیں کرتے اپنے اس سوال کا جواب دیتے ہیں انہوں نے غصہ تو ان پر نہیں کیا البتہ پولیس اہلکاروں کو معتل کروا دیا اور اس کے بعد ان پولیس اہلکاروں کو شاید کچھ یہ بھی ادایات کی کہ یہ غیر متعلقہ جو رپورٹرز ہیں جو سپریم کورٹ کے رپورٹرز نہیں ہیں وہ اندر کیوں کر جا رہے ہیں تو یہ ہمیں کچھ درائے نے بتایا کہ یہ سب واقعات ہوئے ہیں مگر میں اس سب میں مریم ایک چیز بار بار اس کی نشاندہ ہی کر رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا ہماری آپ کی ہم سب کی ایک ملاقات ہوئی تھی چیف جسس قاضی فائز عیساء اور سینئر پیونی جسس سردار تارک مسعود سے ان کے چیف جسس بننے کے بعد ان کے ہی چیمبر میں اور اس ملاقات میں بھی وہ بار بار اس بات کا اشارہ دے رہے تھے کہ آپ کی کوئی ایویویشن ہونی چاہیے آپ سپریم کورٹ میں کون آئے گا کور کرنے کے لیے اس کے لیے آپ لوگوں کو طریقہ کار وضا کرنا چاہیے آپ کو ہم نئے کارز بنا کر دیں اور مجھے تو لگ رہا ہے یہ سب اسی سلسلے کی کڑی ہے دیکھیں عدیل اگین غلطی پھر سے ہماری بھی ہے اور وہ اس لیے کہ جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے تو ہمارے ہی سینئرز بڑا برچڑ کی ان کی بات کو انڈورس کر رہے تھے اور اس وقت بھی ہمارے بہت سے ساتھی انکلو� رہے تھے کہ آپ کیوں بیٹھ کی ان کے آپ سنیں وہ جو بھی سجیشت دے رہے ہیں آپ ضرور سنیں اور اس پر بات چیت کریں لیکن اپنے لیے ایک راستہ کھلا اس لیے چھوڑیں کہ آپ ان کے سامنے کہیں کہ ہم اپنی بوڈی یعنی پریس اسوسیییشن میں یہ بات ڈسکس کریں گے ان دن ہم آپ کو بتائیں گے تب بات یہ ہوئی تھی کہ سپریم کورٹ کے ریپورٹرز کے لیے ایک خصوصی کارڈ ہونا چاہیے یعنی جو یہاں سارے صحافی آتے ہیں ان کے کارڈز ب اپنے ہو ان کے کورٹ رومز میں کرسیاں بھی اپنی ہو تاکہ کوئی ان کو پرابلم ہی نہ ہو لیکن دیکھیں لیٹر آن پرابلم کیا ہوا آپ نے ہر چیز لائف کر دی تو ہارڈلی کوئی بندہ آ کے کورٹ روم میں بیٹھتا ہے زیادہ تر ریپورٹرز جو کہ اخبار کے یا ہم چند لوگ بہت شوق سے جو ان کو کورٹ روم میں بیٹھ کے کورٹ روم کی جو ماحول ہے اس کو ابزورب کرنے کا بہت شوق ہے ان کے علاوہ باقی سارے لوگ تو لائف سن کے ہی پروسیڈنگ ٹکرز دے ہوتے ہیں تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا اسی طرح جب آپ ٹیکنالوجی کی جدت کی طرف جاتے ہیں تو ہارڈلی کوئی آگت کی سپریم کورٹ میں انٹر بھی ہوگا آئیسا آئیسا دور بدل رہا ہے اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سارے خیالات ہیں شاید یہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور جسٹس سردار تارک تک ہی محدود ہیں جسٹس منصور علی شاہ کا ایک تو اگر دور جس طرح سے ابھی تک رولز ہے اسی کے مطابق آتا ہے تو وہ جو تین سال ایک ماہ یا تین سال سے زیادہ کا عرصہ ہوگا اس میں میرا تو یہی فورسی کری ہوں میں کہ کوئی پابندی نہیں ہوگی میڈیا فرینڈلی بھی دور ہوگا میڈیا فرینڈلی بھی دور ہوگا ہمارا ایک انٹریکشن بھی آپ کو یاد ہوگا ہوا تھا ان کے ساتھ اور ہمیں اندازہ ہوا تھا اور کافی اس کا مند قسم کی ان کی observations تھی میڈیا سے مطالب جسٹس منصور علی شاہ ایک all together different mindset کے بندے ہیں مطلب ان کے ذہن میں یہ پابندیاں لگانے والی سوچ بالکل بھی نہیں ہے تو اگر ان کا دور ہوگا تو چیزیں بہتری کی طرف ضرور جائیں گی پابندی لگانا چیزوں کو regularize کرنے کی کوشش کرنا وہ بھی ایک ایسے دور میں جب technology ہے AI کا دور ہے دنیا کہیں اور سے کہیں اور پہنچ رہی ہے ہم اسی سے نہیں نکل رہے کہ فلاں کو یہاں پہ entry سے روک دو فلاں کی فلاں نام کا card ہونا چاہیے بھئی میڈیا میں اور سب سے بڑا ایک problem کیا ہے ہمارا جب بھی ججز سے interaction ہوتا ہے یا وکلا سے interaction ہوتا ہے جیسے آج بھی تھا اس لب میں ایک چیز جو مجھے بہت offend کرتی ہے وہ یہ کہ وہ سارے ہمارے اوپر question کرنا ش کیا ہم اپنے حساب ان کو دیں exactly وہ ہمارے سوالوں کے اوپر کیونکہ ان کو سوالات پسند نہیں آتے اور وہ ان کو enjoy نہیں کرتے تو وہ ان کو counter question کرتے ہوئے ہمارے knowledge ہماری credibility ہماری پڑھائیوں کی اوپر اور ہر ethics سکھانے basically ہمیں لگ جاتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ میڈیا کو کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن problem یہ ہے کہ اگر ہم اتنی بڑی عدالت میں بیٹھ کے report کر رہے ہیں daily اور آپ کی باتیں exactly ویسی عوام تک پہنچ رہی ہیں جیسے آپ کے مو سے ادا ہو رہی ہیں تو i think ہم اتنے جاہل نہیں ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے جیسے کو report کیسے کر رہے ہیں تو یہ والی چیز ساری چیز ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ chief justice قاضی فائد عیسیٰ کے دور کے ساتھ ختم ہو جائیں گی اور جیسیس منصور علی شاہ کا دور ایک all together ویڈیو میں اور آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کیا توفے ملا کرتے تھے وہ ایک الگ موضوع رکھیں گے لیکن کافی زیادہ مایوس ہی ہوئی ہے اور اب ہم یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ کے بعد ہم نے اب تمام تر امیدیں جسس منصور علی شاہ سے منصوب کر لی ہیں آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی مجھے اور مریم نواز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی